میرے پیارے دوستوں میری پیاری بھائیوں اور میری پیاری بہنوں مجھے آج ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں شروع کہاں سکتوں اگر اس کا نام عاصفہ ہوتا تو ہمیں مائنے نہیں رکھتے اگر اس کا نام عائشوریہ ہوتا تب ہی بھی ہمارے دل میں اتنا ہی درد ہوتا اگر اس کا نام پوجہ ہوتا تو بھی ہمارے دل میں درد ہوتا اگر اس کا نام دعا ہوتا تو بھی ہمارے دل میں درد ہوتا اسی دل کے درد کو بیان کرنے کے لئے سورہ اپریل ساڑھے بارہ بجے میں نکلیس روڈ پر ایٹ سریٹ کے بازو جو میدان ہے اس میدان میں میں نے ایک عظم تھانا ہے کہ میں وہاں پر دو گھنٹے وہاں پر اپنا احتیداد درج کراؤں اور میں میرے تمام دوستوں سے میرے پیارے بھائیوں سے میری پیاری بہنوں سے میرے پیارے بھائی ہندو بھائی میری پیاری ہندو بہنوں سے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آج یہ مسئلہ آصیفہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری آٹھ سالہ ایک ہندوستانی بیٹی کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے کہ آج یہ آصیفہ کے ساتھ ہوا تو کل یہ کسی عیشوریہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لئے آو ہم ایک پرمن احتجاج کرتے ہیں کچھ نہیں کہیں گے صرف زمین پر بیٹھیں گے اور ہم احتجاج درج کروائیں گے ہم کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے لیکن ہمارا دل کا درد ہے وہ دل کے درد کو عوام کے سامنے لائیں گے اس احتجاج میں آپ میرا ساتھ دیجئے سولہ اپریل کے دن ساڑھے بارہ بجے نکلس روڈ ایچ سٹریٹ کے بازو جو میدان ہے اس میدان میں میں وہاں پر جاؤں گا اگر مجھ پر مخدمات درج ہوتے ہیں اگر پولیس مجھے ایرس کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی خربانی دوں گا لیکن یقین جانئے میں آصیفہ کی آواز کل کی عیشوریہ کی آواز کل کی پوجہ کی آواز کل کی دعا کی آواز میں رکنے نہیں دوں گا اس کے لئے میں احتجاج کروں گا اور آپ تمام لوگ میرا ساتھ دیجئے گا اس احتجاج میں ہم کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے ہم صرف اتنا ہی مطالبہ کریں گے کہ ان کو ڈیت پینالٹی سے ڈیکلیر کیا جائے رہے ہیں ہم کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم صرف اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خاتل ہی ہوتا ریپسٹ ہی ہوتا خاتل کو مسلمان کی نظر سے نہ دیکھا جائے خاتل کو ہندو کی نظر سے نہ دیکھا جائے ایک چھوٹی معصوم سی آٹھ سالہ بچی کو مسلمان نہ دیکھا جائے اس کو ہندو نہ دیکھا جائے اس کو صرف ایک ہندوستانی دیکھا جائے اس کے لئے ہم ایک احتجاج کریں گے ایک پروٹسٹ کریں گے اس پروٹسٹ کے اندر میرے ساتھ میری ہندو بہنے رہے گی میرے ساتھ میرے مسلمان بہنے رہیں گی کروں گا کہ آپ تمام لوگ بھی اس کے اندر شرکت کریں اور ایک ٹیس اٹموسفیر کا ہم ایک میسیج ان کو دیں گے کہ ہم ہندو مسلمان ہندوستان کے اندر مل کے رہنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی جھگڑے نہیں چاہیے ہم ہندو مسلمانوں کے درمیان میں کوئی جھگڑے پیدا مت کروا ایسے مت کروا کمینل سپیچز کی وجہ سے اختدار آپ کو ملتا ہے فائدے آپ کو ہوتے ہیں آپ سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں لیکن ہماری معصوم بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہماری معصوم بچوں کے ختل ہو جاتے یہ ہیٹڈ پولٹکس ختم کیا جائے ایک کمینل پولٹکس کو ختم کرنے کی مہین کے اندر آپ تمام لوگ ایک ہوئی ہے یہ نہ دیکھئے کہ یہ مسلمان ہے یہ نہ دیکھئے کہ یہ ہندو ہے صرف اتنا ہی دیکھئے کہ یہ ایک ہندوستانی لڑکی ہے جس کی عمر آٹھ سال ہے جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس نائنصافی کا احتجاد اس نائنصافی کا پٹس کرنے کے لیے آپ تمام لوگ میرا ساتھ دیجئے گا ایک آواز بلند کریں گے ہم ایک ہمارا ایک پروٹس کر کے ایک یونائٹڈ ہندو مسلم یونٹی کا ہم مظاہرہ کریں گے اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ سولہ اپریل کے دن ساڑھے بارہ بجے نکلس روڈ پر آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑیئے تاکہ ہم ایک نیا پروٹیکس احتجاد درج کروا ہے تائنک یو شکریہ